پاکستان تحریک انصاف کا انکروشمنٹ کے اوپر یہ سٹانس ہے کہ جو بھی غیر قانونی انکروشمنٹس ہوئی بھی ہیں ان کو بالکل ہٹایا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اونروربل چیف جسس صاحب ہیں انہوں نے جو احکامات دیئے ہیں ریلوے کی اوپر میں بات کر رہا ہوں ریلوے پہ جہاں پہ کراچی سرکل اور ریلوے بننا ہے وہاں پہ جو انکروشمنٹ ہے اس کے اوپر چیف جسس صاحب کے ایک احکامات ہیں کہ جن لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے ان کو کوئی نہ کوئی متبادل جگہ دی جائے ان کو اکومیڈیٹ کیا جائے ان کو آلٹینیٹ دیا جائے ہم تو وہ بات کریں جو چیف جسس صاحب نے کہی ہے کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکنے سندھ اسمبلی خود رمشیر زمان نے کہا ہے کہ کراچی میں امارت گرنے کا واقعہ پہلا نہیں جس میں لوگوں کی امواد کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے میری نظر کے اندر اس کی ذمہ دار صرف ایک جماعت ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لوگ ذمہ دار ہیں ان کے لوگل گورنمنٹ کے منسٹر ذمہ دار ہیں اور اس کے ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کے جتنے بھی افسران ہیں جنہوں نے ان بارہ سال تیرہ سالوں کے اندر جو اینو سیز دی ہیں وہ سارے ذمہ دار لوگ ہیں آج ہم نے سندھ اسیمبلی کے اندر یہ قرارداد جمع کرائی ہے اور اس قرارداد کے اندر ہم نے مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک آلہ سطح کی جو ہے ایک کمیٹی بنائیں جن کے پاس سارے اختیارات ہوں اس کے ساتھ ہم نے فوجداری مقدمات جو ہیں ان کے اوپر درج کرنے کی ہم نے ڈیمان کی ہے سندھ اسیمبلی کے بہار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اور ڈرمشیر زمان نے کہا کہ بلڈرز رشوت لے کر غیر ویاری سامان سے بلڈنگ بناتے ہیں کل جب بچے وہاں پر بلڈنگ کے اندر ہسے ہوئے تھے موبائل فونوں سے کال کر رہے تھے ان کے منسٹر وہاں پر موجود نہیں تھے لوکل کورمنٹ منسٹر وہاں پر گئے دس منٹ وہاں پر رکے میڈیا سے بات کری اور وہاں پر چلے گئے اگر ان کے منسٹر وہاں پر دس بارہ گھنڈے تک کرسی لگا کے بیٹھے رہتے تو وہاں پر ڈپارٹمنٹس آتے وہاں پر ہم نے سندھ حکومت کے نمائندوں کو کام کرتے بھی نہیں دیکھا علاقے کے لوگ اپنی مدد آپ وہاں پر ملوہ اٹھا رہے تھے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ اور چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری نے متاثرے لوگوں سے جا کر ان کی حالت کے مطالق نہیں پوچھا انہوں نے کہا کہ کئی سالوں سے پیپلز پارٹی صبح یا سمیل میں بیٹھی ہوئی ہے اس حادثی کا سوال پیپلز پارٹی سے ہونا چاہیے خورم شیر زمان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ایس بی سی اے کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اتنا پیسہ لیا جائے گا چیف جسٹس صاحب ہر فلور کے اوپر یہاں پر کمیشن لیا جاتا ہے اگر آپ جائیں آپ جا کے بلڈر سے ملاقات کریں تو بلڈرز اصل حال آپ کو بتائیں گے کہ ان کے حالات کیا ہیں کس طریقے سے نقشے پاس ہوتے ہیں کس طریقے سے اپروولز ملتی ہیں چیف جسٹس صاحب جب آگ لگ جاتی ہے تو گلی کے اندر اگر آپ جائیں تو نہ گلی کے اندر راستہ ہوتا ہے اور نہ ہی تو وہاں پر فائر ایجزٹ ہے کسی بلڈنگ میں کون ذمہ دار ہے کہ ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگل گورنمنٹ منسٹرز نہیں ہیں جو بارہ سال سے ان کے منسٹرز رہیں جو پاکستان سے بھاگے ہوئیں موسیقی